سا سری کال جی ساریانو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو ہے سٹیپس آفٹر پاسپورٹ ریقویسٹ جنہوں نے سپاؤزل سپانسرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے یا سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں جو کی سپاؤزل سپانسرشپ کی بات کر رہے ہیں ایک ایک سٹیپ کو اچھے سی ایکسپلین کریں گے سو سب سے پہلے سٹیپ ون کی بات کریں آپ کو ویب فرم ریز کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کا بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ نے جس جو آپ کے پاس ایمیل آئی ہے اس کی پی ڈی ایف فائل بنانی ہے اور آفٹر ڈیٹ آپ نے ویب فرم ریز کر لینا ہے ویب فرم کو ریز کرنے کے بعد ویٹ کرنا ہے پیمنٹ لنک جو پیمنٹ لنک آئے گا وہ آپ کو می بھی ایک یا دو دن کے اندر اندر آ جاتا ہے جو کی آپ کو ایمیل آئے گی آپ کے ایمیل ایڈریس کے اوپر یا تو سی سی ایوینیو کی طرف سے اور یا پھر پاسپورٹ سمیشن کی طرف سے سو آپ کسی بھی ایک ایمیل پہ کلک کر کے اپنی پیمنٹ کے پروسیس کو کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی پروسیس ہے بلکل دھیان سے کرنا ہے کوئی بھی رشنی کرنا بیکارز جب آپ پیمنٹ کر دیں گے سی سی ایوینیو سے کر دو چاہیے چاہے پاسپورٹ سمیشن سے کر دو اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے اے ڈاویو بی اب یہ اے ڈاویو بی کیا ہے یہ ہے ایئر وی بل جو کی آپ نے پیمنٹ کی ہے کوریئر سرویس کی طرف سے آپ کو ایک اے ڈاویو بی بل ایشو ہوگا اسی بل کی ہیلپ سے ہی آپ کے گھر سے کوریئر کو پک کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ڈاوکیومنٹس ہمیں چاہیے تو جونسی آپ کے پاس ایمیل آئے گی اس ایمیل کے اندر اٹیچ ہوں گے دو فارم ایک ہوگا ہمارا کوریئر فارم ایس ایم ایس فارم ایک ہوگا کنسنٹ فارم ٹھیک ہے جی بہت ہی ایزی وی ہے ان کو فل کرنے کا اس کو بھی ایکسپلین کروں گا میں آگے اور جو لنکس ہیں ہر چیز کا فارم کا جو لنک آپ نے پیومنٹ کا وہ سبھی ڈسکرپشن کے اندر ہیں اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا ایک ایے فور سائج کا اینویلپ لینا ہے پرنٹ کرنے ہیں سبھی ڈاکیومنٹس جو ان سے کی آپ نے فل کیے ہیں اب کنفیوزن رہتی ہے کہ جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو بلیک پین سے فل کریں یا پھر لائک آپ پرنٹ کریں it depends on your choice جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہیں پاسپورٹ ریکویسٹ لیٹر کی پیڈی ایپ اپلیکنٹ 2 فوٹوگراف فارم ہم نے آپ کو بتائی دیئے تھے اور آپ کا اوریجنل پاسپورٹ جو جو سب سے پہلے سٹیپ کرنا ہے وہ پیڈی ایف کرنی ہے ہم نے اپنے پی پی آر کی اس کے بعد ہے ڈیٹیلز مس ورڈ اوپن کرنے سیمپل ڈیٹیلز UCI کا دھیان رکھنا جو انسی پی پی آر پر مینشن ہے وہ ہی ڈالنی ہے 2 فوٹوگراف جس میں دھیان رکھنا ہے آپ نے اپنی میزرمنٹس کا اور جو بیک سائیڈ پہ بلیک مارکر کا یوز کرے اپنا نیم لکھنے کے لئے نیکسٹ ہے آپ کا کوریر اور SMS فارم بلکل سیمپل سا فارم ہے اس کو آپ بلیک پین کے ساتھ بھی فل کر سکتے ہیں اور پرنٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے بلیک پین کا ہی یوز کیا تھا اور اب ہے نیکسٹ ہمارا کنسنٹ فارم اسی پیج پر آپ نے اپنی ڈیٹیلز لکھ کر کے اس کو پرنٹ کرنا ہے اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ پیج ہے اس کو آپ نے ایسے ہی بلیک چھوڑنا ہے اینے لکھے اور جو لاسٹ پیج ہے اس پہ پروائیڈ بائیو میٹرکس پہ آپ نے اپنی ڈیٹیلز اور سیگنیچر آفٹر ڈیٹ آپ نے سبھی ڈوکیومنٹس کو ری چیک کرنا ہے ری چیک کرنے کے بعد آپ نے سبھی ڈوکیومنٹس کو اینویلپ کے اندر ڈالنا ہے اور اینویلپ کے اوپر تو دا ویزا آفیسر وی ایف ایس گلوبل کینیڈا اے ڈیو بی نمبر جرور مینشن کریں اور نیچے آپ نے اپنے کر دینا ہے اپنا ایڈریس مینشن اس کے بعد اب آپ کا پارسل ریڈی ہے جو مین بات دھیان رکھنی ہے پارسل کو سٹیپل نہیں کرنا آپ سمپلی ٹیپ یا پھر فیویس ٹک کا یوز کر سکتے ہیں اور جو اندر آپ کے ڈوکیومنٹس ہیں جن کے لائک 2 اور 3 پیجیز ہیں یا 4 پیجیز ہیں کسی بھی ڈوکیومنٹ کو سٹیپل نہیں کرنا آپ ان پینس کا جرور یوز کر سکتے ہیں اب آپ کا پارسل ہو چکا ہے ریڈی جیسے ہی کاریئر سرویس والے آپ کے گھر سے پارسل کو لے جائیں گے آپ کے پاس ای میل آنی شروع ہو جائیں گی وی ایف ایس سے ریگارڈنگ سٹیمپنگ اینڈ اول آگے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی ای میل آئیں گے اور کون سا ٹریکنگ آئی ڈی ہے اور آپ اس کو کہہ سے کہاں سے ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 11 سٹیپ ہے اب آپ کو ایک AWB نمبر ملے گا another airway build ایک پہلے ملا تھا ایک اب ملے گا یہ ہوگا جونسہ کوریئر آپ کا بیک آنے آپ کے پاس آنے یہ تب تک ٹریک نہیں ہوگا جب تک کی آپ کا جو پارسل ہے وہ وی ایف ایس سے آئی آر سی سی تک نہیں جاتا firstly آپ کا یہی AWB چلے گا اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے جب آپ کا پاسپورٹ آئی آر سی سی پہنچ جائے گا آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی کی ای میل آئے گی اور جی سی کی سٹیٹس پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈسیزن اینڈ ڈیٹس جب بھی آپ کو لائک وہ وہاں پہ شو ہوگی تو don't panic just وی ایف ایس گلوبل آپن کرو وہاں پر آپ نے اپنی ٹریکنگ آئی ڈی ڈالنی ہے اور آپ اپنے لائک پارسل کو چیک کر سکتے ہیں پیکٹ کو کہ وہ کہاں کہاں پہنچ چکا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک پی او ای لیٹر جی سی کی میں شو ہونا شروع ہو جائے گا it means کہ آپ کے کاؤنٹر فال ہو چکا ہے ویزا ہے جو انسا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگ چکا ہے آپ کے موبائل فون کے اوپر بھی ایک ایس ایم ایس آئے گا کہ آپ کا پاسپورٹ دیس پیچ کر دیا گیا جس دن ایس ایم ایس آئے گا اس سے اگلے دن ہی آپ کو آپ کا ویزا کے ساتھ لگا ہوا پاسپورٹ مل جائے گا اب ٹائم ہے ٹکٹس بک کرنے کا جسٹ آپ نے ٹریکنگ رسٹریکشنز دیکھنی آپ کی کنٹری سے آپ کی سٹیٹ سے اور جو اندر ڈوکیومنٹس ہیں جو آپ نے ساتھ لے کے جانے آئے ان کو ری چیک کرنا ہے اور آپ کی جرنی ہوگی سٹارٹ جو میری نیکسٹ ویڈیو ہے وہ بہت ہی یوسفل ہے کن کے لیے جو وہاں جا رہے ہیں how to apply sin how to apply health card g1 driving license and کچھ medical conditions تھی جو میرے ساتھ تھی like tuberculosis کی مجھے TB نہیں تھا but covid کے قارن میرے lungs میں infection تھا تو اسی وجہ سے مجھے فیس کرنا پڑا thanks for watching my full video